ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں طبعی یونانی کا ایک معروف و مشہور نسخہ پیش کریں گے جو کہ آپ کے لئے بہت فائدہ بند ہوگا اور آپ کی صحت بنانی کے لئے بہت کارگر ہوگا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کریں تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں صفوف نمک شیخ الرئیس کے بارے میں جی ہاں دوستو یہ ایک قدیم نسخہ ہے اور کلاسیکل نسخہ ہے اور لگ بگ سب ہی ایرانی کمپنیاں سے بناتی ہیں اور بڑی آسانی سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آتھ خرید سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں صفوف نمک شیخ الرئیس یہ کون کون سے بیماریوں کو دور کرتا ہے اس میں کون کون سے عجزہ شامل کیے گئے ہیں اور اس کی مقدار خورا کیا ہے اس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے صفوف نمک شیخ الرئیس یہ بھوک کو بڑھانے کے لئے کام کرتا ہے جن لوگوں کی بھوک کم ہے ان کی بھوک کو کھول دیتا ہے اور ریاہ کو خارج کرتا ہے اور جن لوگوں کا حازمہ درست نہیں آئیتا ہے تو ان کے حاجمے کو بھی حازمہ درست کر دیتا ہے اور بھوک خوب جگاتا ہے میدے اور جگر کو تقویت دیتا ہے یعنی طاقتور بناتا ہے اور جسم کو طاقتور بناتا ہے اور خون کی پیداوار کو بڑھاتا ہے اور خون کو صاف پیدا کرتا ہے اگر ہم بات کریں اس میں کون کون سے عجزہ شامل کیے گئے ہیں تو اس میں نمک توعام ہے فلفز سفید ہے نوشادر ہے زنجبیل ہے فلفز سیاہ ہے اودینہ خوشک ہے اور تخم خرفس ہے انیسون ہے تخم جرجیر ہے نانخواہ ہے سنبول اکتیب ہے اتنے عجزہ شامل کر کے صفوب نمک شیخ و رئیس کو تیار کیا گیا ہے جو کہ بھوک بڑھانے کے لیے ریاہ کو خارج کرنے کے لیے حازم کو درست کرنے کے لیے اور میدہ اور جگر کو طاقت دینے کے لیے اور خون صاف پیدا کرنے کے لیے بہت ہی کام کی دبا ہے اور بہت پرانی اور قدیم دبا ہے جو کہ بہت ہی بہترین ہے اور بہت اچھا اس کا رزلٹ آتا ہے اگر ہم بات کریں کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا تو دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد آپ آدھا چھوٹا چاہ کا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ورنہ صرف شام کو استعمال کر سکتے ہیں آدھا چھوٹا چاہ کا چمچ کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بیماری ہے بھوک نہ لگنے کی یا ریاہ کے بیماری ہے یا حازمہ درست نہیں ہے یا میدے اور جگر میں گرانی محسوس ہوتی ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے یا خون میں گندہ پن ہے تو ان تمام ترچیزوں کو درست کرنے کے لیے صفو بنمک شیخ الرئیس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری صفو بنمک شیخ الرئیس کے تعلق سے اگلی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ